بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں نائن کلاس کی جیومیٹری جیومیٹری میں ایکسرسائز سیونٹین پوائنٹ وان کوسٹن نمبر وان ہے آپ کے پاس کنسٹرکٹ ٹرائنگل ایکس وائی زیڈ ہم نے ایک ٹرائنگل کنسٹرکٹ کرنی ہے ایکس وائی زیڈ جس کے کورنر کے نیم ہوں گے فور دا فالوینگ ازمشنز ازمشنز کے اب دیکھیں سٹوڈنٹس یہاں پر میئرمنٹ یہ آپ کے پاس اینگل کا سائن ہے مطلب ہم نے ایکس پوائنٹ کے اوپر اینگل بنانا ہے کتنا ٹرٹی ڈگری کا جب بھی آپ کے پاس ایکس وائی کے اوپر ایک لائن لگا دی جائے یہ آپ کے پاس لائن گیون ہے تو آپ نے کتنی ایک لائن لگانی ہے 3.5 سنٹی میٹر اور سیکنڈ بھی آپ کے پاس لائن ہی گیون ہے جو کتنی ہے 4 سنٹی میٹر اب دیکھیں اس میں قویسٹن یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے ہم کون سی لائن لگا ہے ایکس وائی یا پھر ایکس زیڈ تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا اینگل کس لائن میں آ رہے ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اینگل آپ نے ایکس پوائنٹ پر بنا رہے ہیں تو اس میں سے ہم پہلے وہ لائن کنسٹر کریں گے جس میں ایکس پوائنٹ ہوتے ہیں اس میں بھی ایکس ہے اور اس میں بھی ایکس ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ جو مرضی پہلے لائن لگا لیں تو ہم کیا کرتے ہیں x y لائن لگا لیتے ہیں تو x y کتنی ہیں ہمارے پاس 3.5 سنٹی میٹر تو سب سے پہلے ہم 3.5 سنٹی میٹر کی ایک لائن لگا لیتے ہیں دیکھیں اب اس کو ہم لائن لگاتے ہیں 3.5 0 سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور 3.5 ٹھیک ہے یہ میں نے ایک 3.5 سنٹی میٹر کی لائن کنسٹرٹ کر لی اب اس کے دونوں end points کو ہم نیم دیتے ہیں یہاں پر آپ x کا نیم دے دیں اور یہاں پر آپ y کا نیم دے دیں now add point x ہم نے کتنی ڈگری کا انگل بنانا ہے 30 ڈگری کا تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے کمپس کو نارمل سائز میں اوپن کر لینے x point کے اوپر اپنے کمپس کو رکھنا ہے اور ایک half circle یعنی کہ سیمی سرکل کنسٹرٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے سیمی سرکل کنسٹرٹ کرنے کے بعد then اپنے کمپس کو اس point پر رکھنا ہے ٹھیک ہے اور 60 ڈگری کا arc لگانا ہے یہاں پر دیکھیں ہم نے 60 ڈگری کا arc لگا لیا اب اس کے بعد ہمارا main target 30 کا ہے تو یاد رکھیں 30 ڈگری جو ہے وہ 0 اور 60 ڈگری سے کنسٹرٹ ہوتا ہے تو اس کے لئے اب ہم next کیا کریں گے آپ نے یوں کرنا ہے again یہی 0 پر رکھیں اور یہاں پر ایک arc لگا دیں then اس کو آپ نے cut کہاں سے کرنا ہے اس 60 ڈگری کے arc سے یہاں سے ٹھیک ہے اور اس کو یوں آپ نے cut کر دینا ہے تو یہ دیکھیں جہاں پر یہ جسے کو cut کر رہے ہیں یہ آپ کا 30 ڈگری کا angle بنے گا اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو join کر دیتے ہیں point x کے ساتھ ٹھیک ہے friends تو دیکھیں اس کو ہم point x کے ساتھ join کر دیتے ہیں یہ ہم نے اس کو point x کے ساتھ join کر دیوں اب اس کے بعد next ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے کتنی line لگا نہیں ایک line ہمارے رہ گئی ہے جو کہ ہمارے پاس x z ہے x سے لے کر z تک کتنی ہیں 4 cm تو ہم کیا کریں گے اپنے compass کو 4 cm تک open کر لیں گے زیرو سے لے کر 4 cm تک ٹھیک ہے اور اس کو اپنے x point کے اوپر رکھنے اور یہاں سے اس کو cut کرنے یوں ٹھیک ہے friends تو اس نے کہاں پر cut کیا اس کو اس point پر تو now ہم اس point کو جہاں پر یہ cut کیا ہے اس کو join کر دیں گے point y کے ساتھ یوں تو دیکھیں اس کو ہم name دے دیں گے z ڈیٹ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہم نے angle بنایا وہ کتنا تھا وہ 30 degree x سے y تک جو ہماری line تھی وہ کتنی تھی 3.5 cm ٹھیک ہے friends اور x سے z تک 4 cm تو اس کو یہاں پر یہ لیبل کر لیں تو یہ آپ کے پاس question 1 کی geometry ان کے figure construct ہو جائے گی اس کے بعد second part ہے آپ کے پاس second part میں دیکھیں اب آپ نے کس point کے اوپر angle بنانا ہے ہے y point پر کتنی degree کا 45 degree کا اس کے بعد دو line آپ کو given ہے ایک measurement xy ٹھیک ہے points کتنی cm کی ہے 4.2 cm and second line آپ کو y سے z تک کتنی given ہے 4.5 cm اب دیکھیں again ہم نے پہلے کون سی line لگانی ہے جس میں ہمارے پاس یہ angle والا point ہو تو y کے اوپر ہم نے angle بنانا ہے تو اس line میں بھی ہے اور اس line میں بھی ہے تو اس دونوں میں سے آپ کے مرضی ہے پہلے کونسی جو بھی آپ line لگانا چاہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے یہ y line use کریں گے x y ٹھیک ہے سوئنٹس line کتنی آپ کے پاس 4.2 cm تو ہم 4.2 cm کی line construct کر لیتے ہیں یہ دیکھیں 0 سے آپ نے start لینا ہے ٹھیک ہے سوئنٹس 0 سے لے کر 4.2 تک ٹھیک ہے 4.2 تک میں نے line construct کر لی اب اس کے name ہم نے کیا دینے ایک آپ کے پاس آجے گا x second آپ کے پاس آجے گا y اور یہاں پر آپ ساتھ لی پی لیں کہ آپ نے کتنی line construct کر لیے 4.2 cm now y کے اوپر ہم نے angle بنانا ہے ٹھیک ہے سوئنٹس second کام آپ کو کیا ہوگا y کے اوپر تو ہم angle بنانا کتنا ہے 45 degree تو 45 degree کے لیے آپ یاد رکھیں کہ آپ کا جو boundary ہوگی ایک آپ کے پاس 90 degree کا angle کا point ہونا چاہیے اور second zero کا تو سب سے پہلے ہم ایک half angle لگا لیتے ہیں half circle ٹھیک ہے سوئنٹس تو دیکھیں آپ نے سب سے پہلے کیا کر لینے ایک half circle لگا لینے ہوں ٹھیک ہے now یہاں پر دیکھیں zero کے اوپر رکھ کر سب سے پہلے 60 کا arc لگانے ٹھیک ہے سوئنٹس یہاں پر دیکھیں کون سار 60 کا then 60 کے اوپر رکھ کر ہم یہاں پر 120 کا arc لگائیں گے اور اسی سے یہاں پر 90 کی طرف جائیں گے دیکھیں ایک arc آپ نے یہاں پر لگا دینا ہے then اس 120 کے arc کے اوپر رکھیں اور اس 90 کو آپ نے cut کر دینے اب آپ نے کیا کرنا ہے 90 کو construct کر لیے تو اس کو dotted line کے تھو اس y point سے join کر دیں یہ ہم کیوں کرتے ہیں تاکہ اس circle کے اوپر ہمارے پاس point آج ہے جس پر ہم نے یہ construct کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے now اب کیا کریں گے اس 90 کے اوپر اپنے compass کو یہاں پر رکھیں دیکھیں جہاں پر 90 angle cut کر رہے ہیں اور یہاں پر arc لگائیں گے ٹھیک ہے then اس 0 کے اوپر رکھیں کہاں پر رکھ رہے ہیں آپ نے 0 پر تو یہاں پر رکھ کر اس کو cut کر دیں تو دیکھیں آپ کے پاس یہ والا angle 45 ڈگری بن جائے گا یہاں پر تو اب اس کو ہم کیا کریں گے y کے ساتھ join کر دیتے تو دیکھیں آپ نے کس طرح join کرنے اس کو اس اور یہاں پر ہم ایک arrow بنا دیں اب last line ہماری رہے گی کتی ہیں y سے z تک یعنی y point کے اوپر ہم نے رکھنی ہے 4.5 cm تو ہم اپنے compass کو 4.5 cm تک open کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ ہم نے 4.5 cm تک اپنے compass کو open کر لیے 4.5 تک آپ نے اس کو open کر لی اس کے بعد آپ نے compass کی نب کو y point پر رکھنے اور اس line کو cut کرنے یہاں پر دیکھیں ٹھیک اس کو جوائن کریں گے اس point کو جہاں پر ایک cut کر رہا ہے اس کو x کے ساتھ یہاں پر دیکھیں یوں ٹھیک سوائنس اور جہاں اس نے cut کے اس کو name دے دیں گے z کا یہاں پر لکھیں angle آپ نے کتنا بنایا تھا 45 degree کا تو یہاں پر لکھیں 45 degree اور یہ لائن آپ کی کتی ہیں 4.5 cm تو یہ آپ کا part 2 کا figure construct ہو جائے گا اوکی students اوکی اس کے بعد next آپ کے پاس third part ہے third part میں دیکھیں آپ کے پاس z point کے اوپر 60 degree کے angle بنانا ہے اور دو line given ہے ایک آپ کے پاس x z ہے جو 3.8 cm اور second آپ کے پاس y z ہے وہ کتنی آپ کے پاس 4.4 cm دیکھیں z point کے اوپر angle ہے تو z point دونوں line میں موجود ہیں تو آپ کی مردی آپ جو بھی line پہلے construct کرنا چاہے تو ہم کیا کر لیتے ہیں پہلے 3.8 cm کی line کو construct کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس 3.8 cm کی line 0 سے start کرنا ہے آپ نے ok students دیکھیں یہاں میں 0 سے start کیا اور 3.8 cm تک line construct کر لیتے اس کو ہم نے name دے دینے ہے x and z ٹھیک students کتنی cm کے آپ نے line لگائی 3.8 cm اب ہم نے کیا کرنا ہے z point کے اوپر 60 degree کا angle بنانا ہے تو دیکھیں کس طرح بنانا ہے normal size میں آپ اپنے compass open کر لینے اور z point کے اوپر رکھنے z point پر رکھنے پر آپ نے یہاں پر half circle construct کر لی ہے ٹھیک 60 degree angle بنانے کے لیے ہم اپنی compass کو یہاں پر رکھیں گے دیکھیں اس point کے اوپر اور یہاں پر ایک arc لگائیں گے تو یہ آپ کے پاس 60 degree کا angle بن جائے گا ٹھیک students تو اب یہ ہمارے پاس 60 degree angle بن گے اس کو ہم join کر دیں گے point z کے ساتھ دیکھیں اس کو join کریں point z کے ساتھ یوں یہ دیکھیں اس کو ہم نے کیا کیا point z کے ساتھ join کر دیا اور اس کے آپ نے یہاں پر ایک arrow next ہم نے کیا کرنا ہے 4.4 cm اپنی compass کو open کرنے تو 4.4 cm اپنی compass کو open کرتے 0 پر رکھیں اس کو اور 4.4 تک ٹھیک friends یہ آپ کے پاس 4.4 تو 4.4 cm compass open ہو جائے گا ٹھیک 4.4 cm compass open کرنے کے بعد آپ اس کو z point پر رکھ رکھ point پر z point پر اور اس کو آپ نے یہاں پر ایک arc لگا دی نہیں ہے ٹھیک friends تو یہ آپ کے پاس z point آج یہاں پر اس کو آپ join کر لیں x کے ساتھ اس کو میں یہاں پر x کے ساتھ join کر لی تو یہ آپ کے پاس x y z a sorry آپ کے پاس y point z نہیں آئے گا x y z triangle بن جائے گی جس میں آپ کے پاس یہ کتنا ہے 60 degree کا angle یہ ہم نے جو ابھی line لگا یا اس arc تک یہ آپ کے پاس 4.4 cm ہو جائے گی ٹھیک instruments اس کے بعد اب اس question کا last part ہے part 4 اس کے بعد next آپ کے پاس question 4 میں ہے y point کے اوپر آپ angle بنانا 90 degree کا ایک line آپ given ہے x 9 cm تو اس طرح سب سے پہلے ہم کیا کریں x y line کو construct کرتے جو کہ ہمار پاس کتنی ہے 4.6 cm ٹھیک تو دیکھیں ہم 0 سے لے 4.6 cm تک ایک line construct کر لیں گے یہ ہم نے line construct کر لی 0 سے 4.6 cm اور اس کے دونوں end points کو آپ name دے دیں x and y اس کے بعد کس point پہ آپ نے 90 angle بنانا y پر تو y کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ایک half circle construct کرتے ہیں normal size میں اپنی compass کو اپنی open کرنا ہے ٹھیک students یہ ہم نے half circle construct کر لی اس کے بعد next آپ نے 0 پہ اپنی compass کو رکھنا اور یہاں پر ایک arc لگانی 60 degree کی then 60 degree کے اوپر آپ نے رکھنا ہے ٹھیک students اور ایک اور arc construct کرنی ہے جو 120 کی ہوگی اب ہم 60 اور 120 کی help 90 degree کا angle بنانا ہے تو دیکھیں آپ اس کو 120 کے اوپر رکھیں اور یہاں پر ایک arc لگا لیں then 60 پر رکھ اس کو cut کریں یہ دیکھیں جہاں پر ایک سے کو cut کر رہے ہیں یہ آپ 90 degree کا angle بن جائے گا یہ پر اس کو join کر لیتے دیکھیں 90 degree کو point y کے ساتھ اس کو join کر لیں یہ ہمارے پاس 90 degree angle construct ہو گئے اب ہم نے کیا کرنا سینٹی میٹر کی 2.9 سینٹی میٹر کی تو اپنے کمپس کو 2.9 سینٹی میٹر open کریں یہ دیکھیں 0 پر رکھنا ہے اپنے کمپس کو ہو یہ 2.9 سینٹی میٹر open کر لیے تو اس کو لگانے کے لیے آپ دیکھیں کس point کا help لین یہ y point کی تو y point کے اوپر کر لیتے ہیں ٹھیک سینٹس یہ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس part 4 کی figure construct ہو جائے گی اس کو ہم complete کر لیتے دیکھیں complete کس طرح کرنا x سے y تک جو ہم نے لائن لگائی تھی وہ کتنی تھی 4.6 سینٹی میٹر اور y سے z تک یہ ہمارے پاس کتنی لائن step of construction اسی کے base پر ہم لگتے ہیں جب ہم first step کر لیں تو ہم لگتے ڈرائی لائن segment x y جتنی بھی آپ کے پاس کی وان ہو then at point y پر angle بناتے ہیں ٹھیک سٹوئنٹس یہ سب اپنی اپنے words میں لکھنا ہوتا سوئنٹس